ستم پر انیس سو پیسٹ وہ وقت کہ جب کرگسوں کا گھولتا ہوں دنہا شاہین پر چھپٹنے کو لپکتا ہے کہ جنابی غالم ہندوستان کی وہ پانچ گنابڑی فوج کسر سلطانی کو قدموں تلے روندنے والے شاہینوں کے چاند کو اجانا چاہتی ہے لیکن صدریانی وقال یہ نہ باقیب ہے کہ جن سے مقابلہ ہونے جا رہا ہے وہ وہ ہیں کہ جنہیں چھپٹنے پلٹنے اور پھر پلٹ کر چھپٹنے کی تربیت ہی گئے ہیں کہ اپنے سینوں پر بھوکانے سے لے کر ایک بھٹ میں پانچ تیارے زمی بوس کرنے والے ان شاہینوں کو تو دیکھی اس طرح آنی وقال کہ جو اپنے ملک کے جساں کی خاطر اپنے دن من دھن کی پانچی لگانے کا عصر رکھتے ہیں کہ اے پاک وطن جب بھی تو نے بکارا ہم بدل دیں گے پورے وقت کا دھارا نکلیں گے سر پے کپن باگ کے تہے بیٹے تنجھے کا عرش پہ تری نام کا نارا تنجھے کا عرش پہ تری نام کا نارا جنابی والا تفاہ وطن کی خاطر کٹ مڑنے کا جساں وقت کی اپنا کے ساتھ بڑھتا ہے اسی جذبہ ہو پل وطنی کے سبب وطن عزیز کی بکا عاشق مکن ہے یہی جذبہ وطن کی نظریاتی سرحدوں کے محافظ علماء حق کو قادیانیت کے مقابل کھڑا کرتا ہے تو وہیں دوسری جانب عبدالقدیر خان کو براغ کو ٹھاکر مارکر اپنے وطن کی خدمت پر معمول کرتا ہے یہی جذبہ حصر اللہ شجو اور طائرات قاضی کو ماما رامی وطن کا محافظ بناتا ہے حسن صدیقی کو خضاہ ملاتا ہے عربینندر کی صورت میں دنیا کو یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم حضا میں ہو سمندر میں ہو یا میدانوں میں خزنوی آج بھی لاکھوں سے مانوں میں قوتِ حیدری کرران کے فرس ہم ہیں کربلا فالو کی کلبار کے فرس ہم ہیں ایسی تلوار جو صالح کو بنا کرتی ہے اور اگر حکمیں خدا ہو تو اٹھا کرتی ہے شکریہ شکریہ شکریہ